اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیریت ہوں گے پچھلے چند دنوں میں بہت دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان کا بہت شکریہ اور جن لوگ کو نوٹیفکیشن نہیں مل رہی ان سے وہی درخواست کہ ایک مرتبہ زہمت کر کے اسے ان سبسکرائب کر کے دوبارہ سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفکیشنز ملتے رہیں اور دوستوں آج دل بہت اداس ہے بچھڑا کو ایک شخص کے رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا گزشتہ دنوں پاکستان ٹیلیویزن کی ایک تاریخ ساتھ شخصیت ہم سے بچھڑ گئی دوست مجھ سے یہ پوچھتے رہے کہ تاریخ عزیز کے ساتھ آپ کی کوئی یادیں وابستہ ہوں یا آپ نے ان کے ساتھ کوئی پروگرام کیا ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اور میں اس دھورے غم میں مبتلا رہی کہ میرے یاد کے خزانے میں تاریخ عزیز سے وابستہ کوئی یادیں کیوں نہیں ہیں ایوارز کے فنکشن میں ایک دو دفعہ ملنا تو کوئی مناقات نہیں ہوتی کاش کے نیلام گھر کراچی کے وجہ اسلام آباد سے ہوا کرتا تو پی ٹی وی کی رہداریوں میں یا میک اپ روم میں یا ہو سکتا ہے کہ کبھی کسی پروگرام میں بھی میں اس شخص تاریخ عزیز سے ملتی رہتی جو صلاحیتوں توانائیوں اور علم سے بھرپور ایک شخص تھا میں یہ سوچتی رہی کہ کہوں تو کیا کہوں اور لکھوں تو کیا لکھوں لیکن پھر یہ سوچا کہ تاریخ عزیز جیسے ہی شخصیت پر لکھنے کے لیے بھی کیا کسی یاد کی ضرورت ہے وہ شخص تو اپنی پیچھے ایک تاریخ چھوڑ گیا ہے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے جبنوں بھرا ایک رستہ چھوڑ گیا ہے تاریخ عزیز ایک پڑھے لکھے ٹی وی اینکروں کے موجیدوں یا بانیوں میں سے ہی نہیں تھے وہ ایک ہما جہد شخصیت تھے انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدا میں بہت شولہ بیان تقریریں کی یہ وہ زمانہ تھا جب بھٹو صاحب نے نوجوانوں کو بہت متاثر کیا تھا اور تاریخ عزیز ایک بہت سرگرم سیاسی کارکن تھے ان کو سرخہ بھی کہا جاتا تھا اس کے بعد وہ پھر ٹی وی میں اور فلموں میں آگئے ٹی وی پر انہوں نے نیلام گھر کے ذریعے شہرت کی بلندیوں کو چھوا فلموں میں بہت کامیاب اداکاری کی وہ لکھارے بھی ہیں ان کی پنجابی کی شائری کا ایک مجموعہ بھی ہے اور ان کا ایک بہت بڑا احساس یہ ہے کہ پاکستان میں جب پی ٹی وی کی نشیات کا آغاز ہوا تو وہ پہلے انانسر تھے یعنی 26 نومبر 1964 کو لاہور سٹوڈیوز میں جو نشیات کا آغاز ہوا اس کی ایناؤنسمنٹ تاریخ عزیز نے کی اس سمانے میں کیونکہ ریکارڈنگ نہیں ہوا کرتی تھی لیکن وہی ریکارڈنگ بلکل ہو بہو کوئی دس برس بعد انہی کی آواز میں دوبارہ ریکارڈ کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ٹیلی ویژن سرویس کی جانب سے تاریخ عزیز آپ سے مخاطب ہے خواتین حضرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ آج کا یادکار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں اس شہروں کے شہر میں اس کالجوں کے شہر میں اس باغوں کے شہر میں اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد عیو خان کے ہاتھوں نشریات کا باقیدہ افتتاح ہوا اس وقت شام کے ساڑھے چھے بجے ہیں ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجے تو ہماری نشریات کا باقیدہ آغاز ہوتا ہے میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں تو بچوں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناو اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے میرے نصیق تاریخ عزیز ایک غیر معمولی شخص تھے ان کے لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم خود سمارتے ہیں منازل کے سنگی میر ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا تاریخ عزیز نے اپنا ابتدائی سفر بہت مالی مشکلات میں شروع کیا وہ ابتدائی میں ریڈیو کے اناؤنسر تھے لیکن بس پھر وہاں سے وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے لیکن انہوں نے سب کچھ اپنی محنت لگن جذبے اور علم سے حاصل کیا اور پھر یوں ہوا کہ تاریخ عزیز ایک شخصیت سے ایک ادارہ بن گئے ایک اسکول بن گئے ان کا پروگرام نیلام گھر آج کل کے پروگراموں کی طرح کا پروگرام نہیں تھا جس میں سونا چاندی اور گاڑیاں باٹی جاتی ہیں اور بس ایک پیسے کی ریل پیل نظر آتی ہے نیلام گھر پروگرام تو ایک طرح سے علم کا مطد تھا شاید آج کی نسل یہ نہیں جانتی کہ تاریخ عزیز اپنی سوالات کے ذریعے شراقہ کو علم کی طرف اور کتابیں پڑھنے کی طرف راغب کیا کرتے تھے اس پروگرام میں وہ شعر و شاعری کی بات کرتے تھے علم و عدد کی بات کرتے تھے تاریخ کی بات کرتے تھے خصوصا پاکستان کی ابتدائی دنوں کی تاریخ کی بات کیا کرتے تھے میں ایک مرتبہ ان کا یہ پروگرام دیکھ رہی تھی تو وہ بلکل پاکستان کے ابتدائی دنوں کے بارے میں خصوصا نئی نسل سے یہ سوال کر رہے تھے کہ جب پاکستان بنا تو یہاں کتنے ریڈیو اسٹیشن تھے کتنے شہروں میں تھے یا قیام پاکستان کا تاریخی اعلان کس شخصیت نے کیا تھا پاکستان کا پرچن کس نے ڈیزائن کیا تھا یا قومی طرحانہ کب بن کر تیار ہوا اس کا خالق کون تھا اس کا میوزک کس نے تردیب دیا تھا اسے خصوصا کی تاریخی نویت کے سوالات نیلامگر یا یہ بعد میں تاریخ عزیز شروع ہو گیا یہ لگ بگ چالیس برس تک بہت ہی کامیابی سے رواں دواں رہا اور اس نے پاکستان میں ٹیلیویجن کی نشیات کی ایک نئی تاریخ رقم کی ایک طرح سے ثقافت کا حصہ بن گیا اور ثقافت ملکی تاریخ ہوتی ہے کوئی گزرشتہ پانچ برس سے تاریخ عزیز چیوٹر پر بہت سر گرم تھے اور ظاہر ہے کہ ان کے لاکھوں مددہ تھے جو ان کے بچھر جانے پر ان کی موت پر بہت زیادہ اداس تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ تاریخ عزیز کو سرکاری عزیز کے ساتھ دفن کیا جائے لیکن خیر سرکاری عزیز کے ساتھ تدفین تو بہت دور کی بات ہے ان کے جنازے پر کوئی آلہ اہلکار صوبائی گورنر صوبائی وزیر آلہ یا وزیر اطلاعات و نشیات یہاں تک کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے چیئرمین یا ایم ڈی بھی جنازے میں شریک نہیں تھے حالانکہ ایسو پیس کے ساتھ ان کی تدفین میں شرکت کی جا سکتی تھی تاریخ عزیز نے سوشل میڈیا پر بھی اور ٹی وی کے ایک پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی وسیعت میں اپنا تمام سرمایہ اپنی تمام جوہ پونجی ریاست پاکستان کو عطیہ کر دی ہے اب میں یہ تو نہیں جانتی کہ اس عطیہ کے ساتھ انہوں نے اس کے مصرف کے لیے بھی کوئی ہدایات دی ہیں یا کوئی وسیعت چھوڑی ہے لیکن کیا اچھا ہوتا کہ اگر تاریخ عزیز اپنی زندگی میں اپنے سرمایہ سے اپنی ہی شعبے سے متعلق کوئی ادارہ یا کوئی اکیڈمی قائم کر جاتے ہیں ان سے زیادہ کون اس کی ضرورت آمیت اور افادیت سے آگاہ ہو سکتا تھا لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا اللہ انہیں اس کا عجر دے لیکن کیا ریاست پاکستان سے یہ توقع اور امید کیا جا سکتی ہے کہ ان کے عطیہ کو اس طرح سے مصرف ملائیں کہ کوئی ایسا ثقافتی ادارہ قائم ہو سکے جس سے نہ صرف یہ کہ تاریخ عزیز کا نام زندہ رہے بلکہ اس فن کی بھی ترویج اور فروغ ہو جس سے تاریخ عزیز زندگی بھر وابستہ رہے آپ لوگوں کی اس سلسلے میں کیا رائے ہیں ضرور بتائیے گا اجازت دیجئے خدا حافظ